اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ عزیز طلاب آپ خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم نے پانچی جماعت درسی کتاب بہرستان اردو کے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے تصویر کشمیر تصویر کشمیر یہ ایک نظم ہے جس کے لکھنے والے نشات کشتواری ہیں تو پیارے بچوں آپ اپنی درسی کتاب بہرستان اردو کا صفحہ نمبر 29 نکالیں گے یعنی اپنی کتاب کو صفحہ نمبر 29 پر کھولیں گے اور میرے ساتھ اس نظم تصویر کشمیر کو باواز بلند پڑیں گے پیارے بچوں میں آپ یہاں پر یہ بھی بتاؤں یہ جو نظم ہے یہ چار بندوں پر مشتمل ہے اور ہر بند جو ہے اس کے چھے مصرے ہیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو دو بند جو ہمیں بورڈ پر لکھے بھی ہوئے ہیں اس کا ہر بند جو ہے وہ چھے مصروں پر مشتمل ہے اور چھے بند والی چھے مصروں کا بند جو ہوتا ہے اس کو مسدس کہتے ہیں یعنی کہ وہ نظم جس کا ہر بند چھے مصروں پر مشتمل ہوں اسے مسدس کہتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے نظم جو ہے نظم کیسے کہتے ہیں نظم کے لفظی معنی ہوتے ہیں پرونہ جس طرح موتی کو ہم پر ہوتے ہیں یا یکجہ کرنا پیارے بچوں یہ جو نظم ہے یہ شاعری کی وہ شکل ہے یا وہ صورت ہوتی ہے جس میں کوئی قصہ کوئی تجربہ یا کوئی واقعہ یا کوئی خیال جو ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ تسلسل کا مطلب ہے مسلسل بیان کیا جاتا ہے تو ہم نے نظم کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پڑا اور یہ دیکھا کہ یہ نظم جو ہے یہ مصرس کی شکل میں ہے یعنی نظم کی مختلف خیتے ہیں اور شکلیں ہیں مسلس ہے وہ نظم جس کا ہر بند چھے مصروں پر ہوئے مسلس کہتے ہیں مربع جس کا ہر بند چار مصروں پر ہو اس کو مربع کہتے ہیں اور مخمص جو ہوتا ہے جس کا ہر بند پانچ مصروں پر ہو اور یہ مسلس ہے کیونکہ اس کا ہر بند چھے مصروں پر مجتمل ہے اور اس کی چار بند ہیں دو مینے دیکھیں ہیں بورڈ پر اور ہم ان کو باواز بلند پڑھنے کی کوش کریں گے شاید نشات پشتواری نے یہ جو ہے اس نظم تصویر کشمیر میں کشمیر کی خوبصورتی کشمیر کے یہاں کی تھنڈی ہواوں صاف و شفا پانی کے میٹے چشموں اور یہاں کے باغ جو ہیں چاہے وہ شالی مار باغ ہو یا نشال باغ ہو یا گلمرہ کو اگلے بان میں لکھا گیا ہے اور یہاں کے سبزہ زاروں پھولوں جو ہے ان کی یہ تصویر کھینچی ہے اور ہمارے ذہن کو تازہ کیا ہے کیونکہ یہ کشمیر جو ہے ایک وہ مقام ہے ایسا مقام جو ہے دنیا میں اور کی ہی نہیں ہے تو یہاں کی قدرت کی رنگینی ناقابل بیان ہے تو اسی خوبصورتی کی وجہ سے کسی فارسی کے شاعر نے کشمیر کے بارے میں کہا ہے کہ اگر فردوس بر روئے ہمیں استو ہمیں استو ہمیں استو اگر دنیا میں که ہی جنت ہے دنیا میں کسی کو جنت دیکھنے کا شوف ہو تو وہ آ کر کشمیر کی سیر کرے یعنی کہ کشمیر ہے دنیا میں که ہی جنت ہے وہ کشمیر ہے تو اب میرے ساتھ آپ اس نظر کا پہلا بند پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم ان کی بندوں کی تشریح کریں گے ہر ایک مصر بمصر تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ اس کتاب کے حاشی پر یہ جو کتاب ہے اس کے حاشی پر آپ کو نظر آتے ہیں کہ کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں جو میں نے بورڈ پر بھی لکھے ہوئے ہیں اولیہ اولیہ ہوا ولی کی جمع ولی کی جمع اولیہ ہے اور ولی کا معنی ہوتا ہے دوست اور آبد آبد ہو گیا عبادت کرنے والا آبِ شیرین یہ دو نفذ ہیں ایک ہے آب ایک ہے آب اور دوسرا ہے شیرین اور دو نفذ جو میں ہوتے ہیں یہ مرکب نفذ ہے آب کا معنی ہوا پانی اور شیرین کا معنی ہوا میٹھا اس کا معنی ہوا میٹھا پانی پھر اس طرح یہ بھی دو نفذ ہیں آب اور بکا آبِ بکا آب کا معنی ہوا پانی اور بقا کا معنی ہوا زندگی بقا کا معنی ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خود مطلب ہے زندگی یعنی کہ وہ پانی جو زندگی بخشے یعنی کہ زندگی بخشنے والا پانی ہمیشہ تاروں تازہ رکھتے والا پانی تو اب آپ میرے ساتھ اس کتاب کو اپنے کتاب درسی کتاب کو کتاب جو ہے صفحہ نمبر 29 پر کھولی اور میرے ساتھ اس نظر کا پہلا بات پڑھیں اولیاؤں عارفوں کی سرزمین عالموں اور عابدوں کی سرزمین یہ عدیبوں شائروں کی سرزمین مندروں اور مسجدوں کی سرزمین ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے نام جس کا بلشن کشمیر ہے پیارے بچوں اس پہلے بات کی پہلے مصرے میں شائر نشاط پشتواری کہتے ہیں نشاط پشتواری جو ہی اس نظر کے لکھنے والے شائر ہیں جو نشاط کے لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اولیاؤں عارفوں کی سرزمین یہ جو ہماری سرزمین ہے یہ جو سرزمین ہے کشمیر کی یہاں پر اللہ کے بہت سارے ولی عارف کا معنی ہوا پہچاننے والا عارف کا معنی ہے پہچاننے والا خدا شناس جو خدا کو پہچانیں تو یہاں پر اللہ کے ولی نیک لوگ خدا شناس لوگ خدہ پرست لوگ جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں یہ انہ کی سرزمین ہے عالموں عالموں اور عابدوں کی سرزمین ہے خدا پرست لوگوں کے علاوہ یہاں پر عالم اور عابد بھی پیدا ہوئے ہیں عابد کہتے ہیں ہی عباد کرنے والے عباد کرنے والا متقی پریدگار عالم اور بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا مولانا عالم شاہ کشمیدی رحمت اللہ علیہ اس طرح بہت بڑے بڑے عالم یہاں پر پیدا ہوئے ہیں یہ عدیبوں شاعریوں کی سرزمین یہاں صرف ولی نیک لوگ عالم اور خدا پرس لوگ ہی پیدا نہیں بلکہ یہاں پر عدیب اور شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں یہ ان کی سرزمین ہے جیسے آپ نے عدیب ہوگے عدب لکھنے والا شاعر مصن ہے نا چاہے ناب نے لکھے ڈرامے افسانے غزلیں کسی دے مرسی تو ان کو کہتے ہیں شاعر لکھنے والا لکھا رہی ہے آپ نے سنا بھی ہوگا عبدالحضاد محجور کا نام آپ نے پڑا ہی ہوگا محجور ہے اس طرح دور جدیب کے بہت بڑے شاعر پروفزر رحمان راہی جنہیں عدب کا سب سے بڑا اعزاز کہ یہاں پیٹ بھی ملا ہے وہ بھی یہاں پر پیدا ہوئے اس طرح یہ نشان پر استواری ہے اس طرح بہت سارے شاعر علام صور اللہ آس کی ہے اس طرح بہت سارے شاعر یہاں کشمیر میں پیدا ہوئی یہ انہی کی سرزمین ہے مندروں اور مسجدوں کی سرزمین اس کے علاوہ یہاں اس وادی کشمیر کی دردتی پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں بہت سارے مندر مندر گرجاگار مرزدیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر مندریں مندر بھی ہیں مسجد بھی ہیں یہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں یہ انہی کی سرزمین ہے ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے نام جس کا گلشنے کشمیر ہے یہ شاید نشان پیشتواری کہتا ہے پتہ آپ کو میں کس جنت کی تصویر پیچھ کر رہا ہوں کس جنت کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ اس جنت کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی اور جنت نہیں بلکہ وہ کشمیر ہے نام جس کا گلشنے کشمیر ہے گلشن کا معنی ہوا پھول پھولوں کا باغ یعنی کہ یہ وہ پھولوں کے باغ کی میں بات کر رہا ہوں جس کو لوگ کشمیر کہتے ہیں یہ سب جو ہیں ولی آراب نیک لوگ آباد شاہر عدی مندر اور مسجد جو ہی کہتا ہے کہ یہ کشمیر کی ترتیب ہے اب دوسرے برگ کی طرف پڑھتے ہیں دل فردی باغ شاہلی مار کی اور نشات باغ کی وہ دل کشی آبشاروں کی وہ بجتی بنسری منظر قدرت کی وہ جادو کری ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے نام جس کا گلشن کشمیر ہے پیارے بچوں اس دوسرے بار میں نشات باغ شاہلی مار کی پہلے مصر میں کہتے ہیں دل فردی باغ شاہلی مار کی یہاں پر آپ نے سنا ہوگا نشات باغ شاہلی مار ہارون غل ملک بہت سارے باغ جو ہیں قدرت نے اس کشمیر نطاع کی اس کشمیر کو خوبصورتی عطا کی ہے یہ جو باغ ہیں یہ کشمیر کی شان ہیں دل فردی باغ شاہلی مار کی کہتے ہیں کہ انسان جب شاہلی مار باغ کو دیکھتا ہے اس کی سیر کے لیے جاتا ہے تو نشات باغ کی وہ دل کشھی اور انسان جب نشات باغ کو دیکھتا ہے نشات باغ کے رنگ برنگے پھول انسان کا دل بہت جاتا ہے انسان کے تک میں واقعی ایک جنت میں چلا گیا ہے آپ اشاروں کی وہ بہتی بلسری آپ اشار ہوا جب اوپر ٹیلے سے نیچے کی طرف پانی پہتا ہے تو نیچے انچائی سے پانی گرنی کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے پانی کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو پیدا آواز اس طرح پیدا ہوتی ہے ایسی آواز جیسا لگتا ہے جیسے کوئی بانسری بجا رہا ہو جیسے کوئی گانا بجا رہا ہو جیسے کوئی ہارمونیم بجا رہا ہو انسان کا دل جو ہے انسان کے دل کو سرور اور چین ملتا ہے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے حالانکہ وہ کسی انسان نے نہیں بنائے بلکہ وہ قدرت کی کاریگری ہے اور قدرت کا وہ جادو ہے بلکہ کسی انسان کی جادوگری نہیں ہے انسان سوئے تھے کہ کسی نے جادو کیا ہے لیکن جادو نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو قدرتیں بنائیں ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے نام جس کا گشمیر کشمیر ہے پیارے بچو اس آخری مصر شیر میں شائر کہتے ہیں جتنی بھی باتیں میں نے اس کشمیر کی خوبصورتی گل فریبی اس کی شان اس کی شان کی بارے میں اس کی خوبصورتی کی بارے میں پوری اس کے آپشانوں کے بارے میں اس کے نشان باغ شانی مار اس کے مسجدوں، مندروں، عابدوں، عارفوں، اولیاؤں جتنے کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں ان کی تصویر پیش کر رہا ہوں یہ کسی اور جگہ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بلکہ یہ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں یہ سارے جو ہیں اسی کشمیر کی اسی کشمیر کی یہ تصویر ہے ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے یہ اسی جنت کی میں تصویر پیش کر رہا ہوں اس کو لوگ گلشنے کشمیر کہتے ہیں کیونکہ کشمیر صرف ایسا کون آدمی ہے جو واقف نہ ہوگا تو پیارے بچوں مجھومیت ہے کہ یہ جو آج کے یہ دو بات جو میں نے بورڈ پر لکھے اور ان کو ہم نے پڑھا بھی اور ان کے معنی بھی جانے تو مجھومیت ہے کہ آپ کوشی طرح جو سمجھ جائے ہوگی تو ملتے ہیں اگلی اگلی سبت میں اگلے ملاقات تک کے لیے خدا حافظ شکریہ